آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں شبانہ بیگم پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں بھارت آج ورچوال وسیلے سے تیسری وائس آف گلوبل ساؤت سمیٹ کی میزوانی کرے گا مرکزی کابینہ نے بنگلو رو تھانے اور پنے کے لیے تین میٹروریل پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے انڈین میڈیکل ایسوسییشن نے کولگتہ میں ایک ریزیڈن ڈاکٹر کی آبروریزی اور قتل کے خلاف احتجاج میں آج چوبیس گھنٹے کی ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا ہے علاباد ہائی کورٹ نے اتر پردیش سرکار سے کہا ہے کہ وہ ریاست میں انہتر ہزار اسسٹنٹ ٹیچرز کے تقرر کے لیے تازہ فہرست تیار کرے بھارت سری لنکا چھوٹے مسافر بحری جہاز کی خدمات ناغا پٹنام اور جافنا کے قریب کنسکین ترہی کے درمیان دوبارہ شروع ہو گئی ہے اور بھارت اس مہینے کے اٹھائیس تاریخ سے شروع ہونے والے پیریس پیراولمپک گیمز کے لیے چوراسی کھلاڑیوں کا اب تک کا سب سے بڑا دستہ بھیجے گا بھارت ورچول وسیلے سے تیسری وائس آف گلوبل ساؤت سمیٹ کی میزوانی کرے گا اس سربرا کانفرنس کا موضوع ہے پائیدار مستقبل کے لیے ایک باختیار عالمی خطہ جنوب نئی دلی میں نامنگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ عالمی خطہ جنوب کے تمام ممالک کو اس سربرا کانفرنس میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا ہے عالمی خطہ جنوب کانفرنس ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا جس کے ذریعے ان بہت سے پیچیدہ چیلنجوں کے بارے میں پچھلی سربرا کانفرنس میں کیے گئے مذاقرات کو توسیح دینا ہے جن سے دنیا متاثر ہوتی رہتی ہے جیسے تنازات، خوراک اور توانائی کی یقینی فراہمی مختلف قسم کے بہران اور آب و ہوا میں تبدیلی سربرا کانفرنس میں عالمی خطہ جنوب کے ممالک خاص طور پر ترقیاتی معاملات میں چیلنجوں، ترجیحات اور خطہ جنوب کے لیے ترقیقار پر باتچیت جاری رکھیں گے افتتاہی اجلاس سربراہ مملکات اور حکومت کی سطح پر ہوگا اور اس کی میزبانی وزیراعظم نریندر مودی کریں گے بھارت اور جاپان اپنی دفاعی شراکتداری کو آگے بڑھانے کے لیے منگل کو نئی دلی میں تیسرے دور کے دو جمع دو مذاقرات کا انعقاد کریں گے وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر دفاع راجناس سنگھ اور وزیر خارجہ ایس جیشنکر بھارت کی نمائندگی کریں گے جبکہ جاپان کے وزیر دفاع منرو کیہارا اور وزیر خارجہ یوکو کامی کاوہ جاپان کی طرف سے مذاقرات کریں گے اس سے پہلے یہ مذاقرات دوہزار انیس میں نئی دلی میں اور دوہزار بائیس میں ٹوکیو میں منعقد کیے گئے تھے وزارت خارجہ کے ترجمان رندیر جیسوال نے کہا کہ جاپان کے ساتھ بھارت کے دو جمع دو مذاقرات بہت اہم ہیں جاپان کے ساتھ دو جمع دو مذاقرات کا آقاز سلامتی اور دفاع کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید گہرا کرنے اور دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی دفاعی اور عالمی شراکتداری میں مزید گہراہی لانے کے مقصد سے کیا گیا تھا بھارت دو جمع دو وزارتی سطح کے مذاقرات چند ملکوں کے ساتھ کرتا ہے جس میں امریکہ، آسٹریلیا اور روس شامل ہیں مرکزی کابینہ نے ملک میں تین نئے میٹرو ریل پروجیکٹوں کو منظوری دے دی ہے ان پروجیکٹوں میں بینگلورو میٹرو کے تین مرحلے جن پر پندرہ ہزار چھے سو گیارہ کروڑ روپے تھانے انٹیگرل رنگ میٹرو ریل پروجیکٹ جس پر بارہ ہزار دو سو کروڑ روپے اور پنے میٹرو فیز ون پروجیکٹ کو سوار گیٹ سے کتراج تک توسی دیے جانے کا پروجیکٹ شامل ہے جس پر تقریباً تین ہزار کروڑ روپے کی لاغت آئے گی نئے دلی میں کابینہ میٹنگ کے بعد نامانگاروں سے بات کرتے ہوئے تلاتو نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ فیلحال میٹرو ریل خدمات 21 شہروں میں دستیاب ہیں جبکہ دس سال پہلے یہ محض پانچ شہروں میں دستیاب تھی دس سال پہلے ماتر پانچ شہروں میں اگر انٹرنیشنل ہی ہم کمپیر کریں تو آج ویشنو میں تیسرے استان پر ہم آگئے ہیں میٹرو نیٹورک کی لیندھ میں اگر دیکھیں سب سے زیادہ چائنا پھر یو ایس اس کے بعد میں تیسرا بھارت اور بہت جلدی یو ایس کو بھی اوورٹیک کر کے سیکنڈ لارجسٹ میٹرو ریلوے نیٹورک بھارت کا ہوگا بینگلور میٹرو کا فیز 3 سینکشن ہوا ہے مصیر موصوف نے یہ بھی کہا کہ میٹرو ریل آمدرفت ہے ایک تیز رفتار متبادل ہے اور فیز 3 شروع ہو جانے سے میٹرو ریل پروجیکٹ کو توسی ملے گی جس سے شہر میں گاڑیوں کی بھیر بھار میں کمی آئے گی ایک رنگ میٹرو کا کانسپٹ اپروب ہوا ہے اس پروجیکٹ میں اگر آپ دیکھیں اس رنگ سے جو ممبئی میٹرو کے دوسرے لائنز ہے اور جو ممبئی کا سبب نیٹورک ہے وہ دونوں کے دونوں اس رنگ سے جڑ جاتے ہیں تو ایک ملٹی موڈل فیسیلیٹی کریئٹ ہوگی جناب ویشنب نے کہا کہ اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی نے بیہار میں بیٹا اور مقریبی بنگال میں بگڈوگرہ میں نئے بستیوں کی بھی منصوری دی ہے دو نئے ائرپورٹس کا فیصلہ لیا گیا کیابینٹ میں ویسٹ پنگال میں باگڈوگرہ اور بیہار میں بیہتا نورت اسٹ کی کنیکٹیویٹی ویسٹ پنگال نورت بیہار ان سب کی کنیکٹیویٹی کے لیے باگڈوگرہ بہت امپورٹنٹ ہے اسی طرح سے بیہتا جو کی پتنا کے پاس میں ہے پتنا ائرپورٹ کی ڈیمانڈ لگاتار بڑھ رہی ہے اس لیے پتنا میں کیسے ایک نیا ائرپورٹ بنے ایک نیا اچھا سیویلین ائرپورٹ یہاں پر بیہتا میں ڈبلپ ہوگا بھارتی میڈیکل اسوسییشن آئی اے میں نے کلکتہ میں مغرب بنگال کے سرکاری آر جی کر میڈیکل کالج اور اسپتال میں ایک ریزیجنڈ ڈاکٹر کی اسمدری اور قتل کے واقعے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے آج چوبیس گھنٹے کی ملکیر ہڑتال کا اعلان کیا ہے آئی اے میں نے آج صبح چھے بجے سے غیر امرجنسی اور او پی ڈی خدمات انجام نہ دینے کا اعلان کیا ہے تنظیم متاثرہ ڈاکٹر کے لیے انصاف اور افضان صحت کے کارکنوں کی حفاظت کے لیے ایک مرکزی قانون لانے کی مانگ کر رہی ہے ہڑتال کے اعلان کے بعد ملک بھر کے سرکاری اور نیجی اسپتال احتجاج میں شامل ہو گئے ہیں آئی اے میں نے کلکتہ اسپتال میں توڑ پھوڑ کی جانے کے واقعی کی بھی مظمت کی ہے جہاں نو اگست کو ٹرینی ڈاکٹر کی اسمدری اور قتل کے واقعے کے بعد سے ڈاکٹر احتجاج پر ہیں اس دوران مرکزی وزارت صحت نے ہدایت جاری کی ہے کہ اگر ڈاکٹر کے خلاف تشدد کا معاملہ پیش آتا ہے تو اس صورت میں زیادہ سے زیادہ چھ گھنٹے کے اندر ادارہ جاتی ایف آئی آر داخل کرانہ ادارے کے سربراہ کی ذمہ داری ہوگی حفظان صحت کے ڈائریکٹر جنرل اطول کویل نے مرکزی سرکاری اسپتالوں اور میٹیکل کالیجوں کے سربراہوں کو اس سلسلے میں خط تحریر کیا ہے بی جے پی کے قومی اہدہ داروں کی آج نئی دلی میں میٹنگ ہوگی بی جے پی کے صدر دفتر میں ہونے والی اس میٹنگ کی صدارت پارٹی صدر جے پی نڈا کریں گے تبقی ہے کہ میٹنگ میں پارٹی کی رکنیت سے مطالق مہم اور تنظیم انتخابات نیز آنے والے اسیمبلی انتخابات کے لیے تیاری کے بارے میں بات چیت کی جائے گی بی جے پی کے قومی اہدہ داروں کے علاوہ اس میٹنگ میں پارٹی کے ریاستی صدور اور مختلف ریاستوں میں پارٹی کی تنظیم کے جنرل سیکریٹری انچار صاحبان شرکت کریں گے لوگ سوہ انتخابات کے بعد یہ بی جے پی کے پارٹی قومی اہدہ داروں کی پہلی بڑی میٹنگ ہوگی جمہو کشمیر میں اسیمبلی انتخابات تین مرحلوں میں کرائے جائیں گے انتخابات اگلے مہینے کے اٹھارہ تاریخ سے شروع ہوں گے جبکہ ہریانہ میں انتخابات واحد مرحلے میں کرائے کی گنتی چار اکتوبر کو جمہو کشمیر اور ہریانہ میں ایک ساتھ کرائی جائے گی یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے علاباد ہائی کورٹ نے اتر پردیش سرکار کو ہدایت دی ہے کہ وہ ریاست میں انہتر ہزار اسسٹنٹ ٹیچرز کے تقرر کے لیے ایک تازہ انتخابی فہرست تیار کرے عدالت نے جون دو ہزار بیس اور جنوری دو ہزار بائیس میں جاری کی گئے انتخابی فہرستوں کو برطرف کر دیا جن میں چھ ہزار آٹھ سو میدوار شامل تھے جسٹس اے آر مسودی اور جسٹس بریج راج سنگھ پر مشتمل ایک بینچ نے نوے خصوصی درخواستوں پر یہ حکم جاری کیا ہے یہ درخواستیں مہندر پال اور دیگر نے داخل کی تھیں جن میں پچھلے سال تیرہ مارچ کے واحد جج کے ایک حکم کو چیلنج کیا گیا تھا عدالت نے ہدایت دی ہے کہ یہ نئی انتخابی فہرست اس طرح تیار کی جائے گی کہ اگر فیلحال کام کرنے والے موجودہ اسسٹنٹ ٹیچرز پر اس کا کوئی منفی اثر پڑتا ہے تو انہیں جاری تعلیمی سیشن مکمل کرنے دیا جائے جس سے انہیں کوئی نقصان نہ ہو عدالت نے کہا کہ اس کا مقصد طلبہ کی تعلیم میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ آنے دینا ہے بھارت اور سری لنکا کے درمیان چھوٹے مسافر بحری جہاز کی خدمات کل سے دوبارہ شروع ہو گئی ہیں یہ خدمات بھارت کے شہر ناگا پٹنام اور سری لنکا کے شمالی صوبے کے جافنہ شہر کے قریب کنکیسن توری کے درمیان اکتوبر دوہزار تیس کے آوائل میں شروع کی گئی تھی شیوہ گنگئی مسافر بحری جہاز کی خدمات ایک پرائیویٹ کمپنی انڈسری فیری سرویسز فراہم کرتی ہے مسافروں کا استقبال جافنہ میں کی ایس بندرگاہ پر بھارت کے کونسل جنرل نے کیا مسافر بحری جہاز کی خدمات دوبارہ شروع کیا جانا بھارت اور سری لنکا کے درمیان بحری رابطے کو فروغ دینی کی وسیط تر کوششوں کا ایک ثبوت ہے بھارتی حکومت نے مسافروں کے لیے ان خدمات کو مزید کم خرچ بنانے کے مقصد سے ایک سال کی مدت کے لیے ڈھائی کروڑ سے زیادہ سری لنکای روپے کی مالی مدد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس میں ناگا پٹنام منرگاہ پر اخراجات اور کامکاش پر آنے والی لاغت شامل ہے اسی طرح سری لنکا کی حکومت نے بھی مسافر جہازوں کے ذریعے سری لنکا سے آنے والے مسافروں پر لگنے والے ٹیکس میں کمیلانے کا فیصلہ کیا ہے ان خدمات کو دوبارہ شروع کیے جانے سے بہتر رابطوں کے ذریعے دو طرف تعلقات کو مضبوط بنانے کے دونوں ملکوں کے عظم کا اظہار ہوتا ہے جیسا کہ جولائی دوہزار تئیس میں سری لنکا کے صدر کے بھارت کے دورے میں مشترکہ طور پر قبول کی گئی اقتصادی شراکتداری کے لیے ایک دستاویز میں کہا گیا تھا مستقبل کے منصوبے میں نظافی راستوں اور خدمات کی نشاندہی کی جائے گی جن سے رابطوں اور اقتصادش طرح کو مزید توسی ملے گی اس سال کے پریس پیراولمپکس کھیل مقابلوں میں اب تک کے سب سے زیادہ چوراسی کھلاری حصہ لیں گے یہ کھیل مقابلے اس مہینے کے اٹھائیس تاریخ سے آٹھ ستمبر دوہزار چوبیس تک منقض ہوں گے سنتالیس ایتھلیٹکس ایسے ہیں جو ان مقابلوں میں پہلی بار شرکت کر رہے ہیں معذور افراد کے ان پریس کھیل مقابلوں میں حصہ لینے والے بھارتی کھلاڑیوں کی روانگی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کھیلکوت کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوگ مانویہ نے کہا کہ اس دستے میں پچاس کھلاڑی ہیں جنہوں نے ٹارگٹ اولمپک پوڈیم سکیم سے فائدہ حاصل کیا انہوں نے کہا کہ حکومت نے انہیں اس سکیم کے تحت تربیت اور کوچنگ جیسی ہر ایک سہولت فراہم کی ہے جناب مانویہ نے کہا کہ بہت سے کھلاڑی کھیلو انڈیا گیم سے اُبھرے ہیں پیریس پیراولمپک گیمز میں حصہ لینے والے کچھ کھلاڑیوں سے ہمارے نامانگار نے بات کی کھلاڑیوں نے اعتماد کا اظہار کیا کہ وہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے اور ملک کے لیے تمغے لے کر آئیں گے بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اگلے چھے دن کے دوران ملک کے شمالی اور وستی حصوں میں تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ شمال مغربی خلیج بنگال اور اس سے ملحقہ مغربی بنگال میں کم دباؤ کے اثر سے اور اس کے دباؤ کے بڑھنے کے سباب اس مہینے کی بائیس تاریخ تک چھتیزگڑ، متھے پردیش، متھے مہاراشر، اوڈیشا، مغری بنگال، جھارکھن، ناغلینڈ، منیپور، میزورم، تریپورا، سکم، اروناچل پردیش، آسام اور میگھالے میں شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آئندہ دو دنوں کے دوران کیرالہ، تمیلناڈو اور کرناٹک میں شدید سے بہت شدید بارش ہو سکتی ہے کیرالہ میں ملیالم کیلنڈر کے مطابق آج چنگم مہینے کی پہلی تاریخ ہے آج سے ملیالم نائے سال کا آغاز ہو گیا ہے اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر شکریہ شبانہ قومی راجدانی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے جمہو کشمیر اور ہریانہ میں اسیمبلی انتخابات کے اعلان سے متعلق خبروں کو شے سرخی بنایا ہے راشتی سہارہ کی شے سرخی ہے جمہو کشمیر اور ہریانہ میں اسیمبلی انتخابات کا اعلان نتائی چار اکتوبر کو اخبار لکھتا ہے کہ کشمیر میں تین محلوں میں اٹھارہ ستمبر پچیس ستمبر اور یکم ستمبر کو جبکہ ہریانہ میں یکم اکتوبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر کا وزیراعظم موڈی کو فون اقلیتوں کی حفاظت کے حوالے سے یقین دہانی کرائی موڈی نے جمہوریت استحقام اور بحالی امن کی حمایت کی اس خبر کو روزنامہ راشتی سہارہ کے علاوہ ہندوستان ایکسپریس نے بھی صفحہ اول پر شائع کیا ہے آخیر میں خاص خاص خبروں کے سرخیاں ایک بار پھر بھارت آج ورچول وسیلے سے تیسری وائس آف گلوبل ساؤت سامیٹ کی مزبانی کرے گا مرکزی کابینہ نے بینگلورو، تھانے اور پنے کے لیے تین میٹروریل پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے انڈین میڈیکل ایسوسییشن نے کولکتا میں ایک ریزیڈنٹ ڈاکٹر کی آبروریزی اور قتل کے خلاف احتجاج میں آج چوبیس گھنٹے کی ملکیر ہرتال کا اعلان کیا ہے علاوہ آدھ ہائی کورٹ نے اترپردیش سرکار سے کہا ہے کہ وہ ریاست میں انہتر ہزار اسسٹنٹ ٹیچرز کے تقرر کے لیے تازہ فہرست تیار کرے بھارت سری لنکا چھوٹے مسافر بحری جہاز کی خدمات ناغا پٹنام اور جافنا کے قریب کنکیسن تورئی کے درمیان دوبارہ شروع ہو گئی ہے اور بھارت اس مہینے کے 28 تاریخ سے شروع ہونے والے پیرس پیرا اولمپک گیمز کے لیے 84 کھلاڑیوں کا اب تک کا سب سے بڑا دستہ بھیجے گا اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا موسیقی